سورہ ملک عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے عشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات احمل عالیہ کی مائناس تعلیف مدنی پنسورہ صفحہ تیراسی سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateslami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آج ہی اس کتاب کو مکتبت المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجئے نیز شادی غمی کی تقریبات اجتماعات اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبت المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل